بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس ویڈیو کے اندرہ بڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کلائنٹس کے ساتھ ہم کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو کیسے ایمیلز کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایمیلز کی کیسے ہماری کنورزیشن ہونی چاہیے کیا ٹیمپلیٹ ہونا چاہیے اور وہ فارمٹ کیا ہوگا جس سے ہمیں کلائنٹ جلدی کانٹیک کرنے کی کوشش کرے اور اس کی گیرینٹی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیک کرے گا اور ہمیں ہی وہ پرو اس وائے اور ہمیں آرڈر ملے تو آرڈر لینے کے لیے ہم نے ایک سیدھی سی بات ہے کلائنٹس کے ساتھ ہمیں کانٹیک کرنا ہوگا اور کانٹیک کرنے کے لیے آپ کے ایک ٹیمپلیٹ ریڈی کرنا ہوگی جس میں آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس کو کیا پروائیڈ کرنے والے ہیں اس کو کیوں اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیمپلیٹ آر ایڈی یہاں پر ٹیار کی ہوئی ہے ریڈی کی ہوئی ہے اور یہ ٹیمپلیٹ وہ ہے جو میں پرسنلی یوز کر رہا ہ میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں پرسنلی یوز کر رہا ہوں جن سے مجھے کافی زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ I want to show you amazing guest posting opportunities I hope you are well nowadays guest post your SEO backlinks plus really an important way to promote your business ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑی سی mistake ہوگی SEO plus backlinks آنا تھا تو یہاں سے میں کر لے تو SEO plus backlinks SEO plus backlinks اور یہاں پر really اب دیکھیں what is guest post your SEO plus backlinks really an important way to promote your business I contact you because I want to show you high authority sites with high DA and traffic that are at a low price for each of the guest posting the category that you want جو آپ category چاہیں جس کے related چاہیں آپ کو ملے گی اور اس کے بعد ہے کہ so I am really interested in working with you and plans to promote your business if you are interested then I will show you this site کونسی site show کروانی ہے آپ نے already list ready کیوں ہوں گی ان میں سے کسی ایک site کا آپ نے ان کے ساتھ analytic شیئر کر دینا ہے تاکہ آپ اس کو یہ satisfy کر سکے کہ واقعی آپ کے پاس وہ sites ہیں جن کے اوپر آپ guest posting جن کے اوپر آپ guest posting کروانا چاہتے ہیں آپ اس کا ڈی اے اور traffic اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے جب آپ کو اس email کرنے کے بعد جب وہ آپ کے ساتھ contact کرے گا پہلے آپ نے کچھ نہیں بتانا اس کو اور اس کے بعد ہے کہ please tell me to proceed further thanks and records نیچے آپ اپنا نام دے دیں مطیب حسن اور نیچے اگر ہو سکے تو آپ اپنا gmail address بھی provide کر دیں تاکہ اس کے لیے اور بھی زیادہ easy ہو آپ کے ساتھ contact کرنا تو یہ اس طرح اپنے gmail address provide کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے template ہے جی یہاں پر اس کو آپ copy کریں inbox میں آئیں compose میں آئیں اور یہاں پر آ کر آپ نے بندے کا gmail address جو بھی ہو simple یہاں پر میں کوئی بھی gmail randomly add کر لیتا ہوں جی میں نے ایک gmail add کر لیا اس پر subject میں آپ نے کیا دینا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں rank your site یہ آپ دیں تاکہ وہ تھوڑا سوڑ زیادہ engage ہو اور نیچے آپ نے کیا کر دینا ہے کہ اپنا جو بھی template ہے جو اپنے لکھ ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے as it is نہیں کرنا اپنا یہاں سے changing quira کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو send کر دینا ہے اور یہ ایسے آپ اس کو send کریں کہ اس کے بعد اس message کو کرنے کے بعد template کو send کرنے کے بعد تقریباً 70 to 80% chances ہوتے کہ client آپ کے ساتھ دوبارہ again contact کریں اور یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے اور اس طرح کرنے سے آپ کو زیادہ chances ہیں کہ آپ کے پاس client آئیں گے اب main آتی ہے بات کہ client ہم نے کہاں سے لینے ہیں دیکھیں اس کے لیے آپ کو five word of work پہ جانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو تھر نمبر پہ facebook لازمی آپ کو search کرنے ہوگی بڑے بڑے groups آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو وہ لازمی دیکھنا ہوگی یا پھر آپ کو پھر تھوڑی سے اگر تھوڑی سے زیادہ struggle کرتے ہو آپ ایچر فلو اس کے اندر جا کر کسی ایک category کے related آپ جا کر sides کو search کرو اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو low ڈی اے کی sides کافی زیادہ ملیں گی اور ان low ڈی اے sides کے owner کے ساتھ آپ یہ email share کرو جو کہ یہ آپ کے ساتھ template share کی ہے آپ کو کافی زیادہ order ملتے ہیں یہ تمام وہ paid چیزیں جو آپ کے بالکل free میں آپ کو just within 30 seconds کے اندرے بتا دی ہیں اب جو کہتے نا کہ اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو اگر آپ ان تمام چیزوں کے اوپر as it is working کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد order ملنے والے ایک دو چیزیں آپ نے مائن میں رکھنی ہے consistency اور hard working اگر آپ ان دونوں چیزوں کو لے کر چلو گے تو ایک دن آپ کی life اتنی زیادہ relax اور easy ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے لیکن ابھی آپ کو تھوڑا سا struggle کرنا پڑے گا تو اسی کے ساتھ اس course کو end کرتے ہیں اگر آپ کو یہ course کافی زیادہ پسند ہے please کو like کر دیں share کر دیں اگر کوئی بھی اس کے related relevant questions ہیں تو آپ مجھ کو instagram پر کر سکتے ہیں contact کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسی کے comment box کے اندر آپ اسے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک لیے اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ